موسیقی 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 مجھے تو کسی نے پہلے بتایا تھا پندوں میں بھی کھل گئے ہوئیں پاسپورٹ آفیس کسبوں میں تحصیل لیول پر پاسپورٹ آفیس موجود ہے لیکن پھر بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر друз میں یعنی زلح صدر مقام پر پاسپورٹ آفیس موجود ہے یہ تو بیوکوفوں والی بات یہ نا زلحوں میں نہیں ہے تو کسبوں میں اور پندوں میں موجود ہیں کسبوں میں پاسپورٹ آفیس موجود ہیں لیکن اس کے لیے چند شرائط ہیں شرائط یہ ہے کہ وہاں پر کوئی بہت بڑی سیاسی شخصیت موجود ہونی چاہیے یا پھر یہ ہے کہ تمہارے مرشد پاک کا کوئی بیٹا یا قریبی عزیز زمنی الیکشن کسی قصبے یا گاؤں سے لڑے گا تو وہاں پر پاسپورٹ آفیس کھل جائے گا کیا کہنا چاہ رہے ہو یار تم مطلب سیدھا سا ہے کہ پچھلے مہینے تمہارے مرشد کے بیٹے موسا گلانی نے ملتان سے ہارڈلی دس منٹ کی ڈرائیو پر واقع ایک چھوٹا سا قصبہ ہے قادرپور ران وہاں سے زمنی الیکشن لڑا تھا وہاں پر عوامی امدردیاں سمیٹھنے کے لیے ووٹ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے پاسپورٹ آفیس کھول دیا میں صدقے جاؤں اپنے مرشد کے آئے 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 ہمینی چران میں یار ووٹ ڈالتے ہیں یہ کریڈٹ تو تمہارے مرشد کو جاتا ہے ان کے بھائی نے مجتبہ گلانی نے پچھلے سال زمنی الیکشن لڑا تھا نغمہ مشتاق کے مقابلے پہ جلالپور پیر والا سے وہاں پر بھی انہوں نے یہی قرم نوازی فرمائی تھی پاسپورٹ آفیس کھول دیا گیا تھا یہ قصبہ تحصیل ہے ملتان کی ملتان سے نوے کلومیٹر دور ہے اور بہاولپور سے صرف ساٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر پہلے سے پاسپورٹ آفیس موجود ہے لیکن بہرحال زمنی الیکشن لڑنا تھا کھول دیا گیا تمہارے کہانے کا کیا مطلب ہے بشے ہو پورے سے کسی گلانی کو گھڑا کریں گی یا ظاہر ہے یا پاسپورٹ آفیس کھول لے گا کوئی کریٹیریا تو ہو نا یہاں پر جس کا اثر و رسوخ کام کرتا ہے وہاں پر وہ پاسپورٹ آفیس کھول دیتا ہے ہماری وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس آشک آوان صاحبہ نے اپنے چک کوبے میں چودہ فروری کو گاؤں میں ایک پاسپورٹ آفیس کا افتتاہ فرمایا ہے بھارے بھار انہوں نے دہر کسوں نے مار کے افتتاہ کر دیا تحصیل جڑا والا میں پیپلز پارٹی کے ایم این اے نواب شہر وسیر نے پاسپورٹ آفیس کھولوا دیا جڑا والا میں حالانکہ وہاں سے صرف 35 کلومیٹر کی دوری پر پہلے سے فیصلہ باد میں پاسپورٹ آفیس موجود ہے اور فیصلہ باد سے 80 کلومیٹر دور توبہ ٹیک سنگھ جو کہ ایک زلہ ہے وہاں پہ پاسپورٹ آفیس موجود نہیں ہے نجسر ان کا کرائیٹیریہ کیا ہے لوگوں کی ضرورت ہی اپنا مطلب یہی تو میں ماتن کر رہا ہوں کہ کوئی کرائیٹیریہ ہے ہی نہیں ہے کوئی میار ہے ہی نہیں ہے کہ کتنے فاصلے پر ایک پاسپورٹ آفیس ہونا چاہیے کسی زلے میں ہونا چاہیے کسی بڑے زلے میں دو ہونے چاہیے صرف یہ ہے کہ سیاسی اثر و رسوخ موجود ہونا چاہیے آپ اپنے گھر میں پاسپورٹ آفیس کھلوالیں اور پنجاب میں یعنی کموں بیش انیس یا بیس ازلہ ایسے ہیں جہاں پر پاسپورٹ آفیس نہیں ہے ہاں ہاں خانے وال میں نہیں ہے لئیہ میں نہیں ہے پاک پتن میں نہیں ہے ویہاڑی میں نہیں ہے بہاولگر میں نہیں ہے کسور میں نہیں ہے شیخ اپورا راجنپور توبہ ٹیک سنگھ اکارا خوشاب میاں والی چکوال اٹک بھککر نارووال ننکانہ صاحب ان میں سے کسی زلے میں بھی پاسپورٹ آفیس موجود نہیں ہے آئے 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 اس وقت دانشوار کام مرباس کے کنڈیکٹر یادہ لگے اتنے زلے یاد ہیں یار تمہیں ہوئے 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 دیکھو تم ان زلوں میں نہیں ہے اور چھوٹے چھوٹے کئی کسبوں میں اور پنڈوں میں ہے چکوپے میں ہے یا یہ فیکٹ سے بھائی لو جی اگر یہ فیکٹ سے ہے نا تو آگے کوئی اور حکومت آگئی نا تو انہوں نے سب سے پہلے جانا ہے کوبے چک ادھر انہوں نے جانا ہے پاسپورٹ آفیس اور کوبے کو جا کے کہنا ہے چک آفیس اور نکلے تو یا ہے رہا ہے چاہے وڈے وڈے چلوں میں اگر نہیں ہے پاسپورٹ آفیس اور اپنے مطلب کے لیے چھوٹے چھوٹے کسبوں میں اور گاؤں میں کھول گئے ہوئے ہیں تو پھر ایسے ہی ہوگا دیکھو نا ہونا تو یہ چاہیے کہ جو مناز ہم فاصلے پر اگر نہیں ہے پاسپورٹ آفیس ادھر بنائیں یا ڈیسٹرک میں بنائیں کوئی کرائیٹریہ تو بنائیں بلکل واقفیت یا اپنا طاقت تو نہیں نا کرائیٹریہ اور اگر کوئی چیلنج کرے ان کے اس ڈسین کو تو آگے گھڑا گھڑایا جواب ہوگا جی عوام کی سہولت کے لیے کھولا ہے آپ کو کہہ اعتراض اوچھا جی عوام کی سہولت کے لیے یہ کھولے جن زلوں میں نہیں ہے ادھر بھی ہماری یہ بہاں ہی رہ رہی ہے ادھر کو سری لنکا کے لوگ دنین پاسلے this is the question this is not question this is answer اشترک نہ لائے کے ڈیسٹرک پچھوں کو فیل کر کے اس کا سوال کر کے تو کٹا مار دے اس نے کھولا ہے اسے کوئیسٹن کہتے ہیں یہ آنسر ہوتا ہے کہ ادھر کوئی سری لنکا کی عوام رہ رہی ہے اچھا یہ معاملہ صرف پاسپورٹ آفیس تک محدود نہیں ہے ہر عوامی سہولت جو عوام کا حق ہے بلکہ بنیادی حق ہے اس کا فیصلہ میرٹ کی یا ضرورت کی بنیاد پر نہیں ہوتا صرف سیاسی اثر و رسوخ کی بنیاد پر ہو رہا ہے اللہ تیری خیر کرے یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ تم نے میرے مرشد پاک کا پیچھا کرنا شروع کر دیا حالانکہ ایسی بات نہیں کیا اور بھی جتنے معاملات میں اس میں جو تگڑا بند ہے جس علاقے میں رہ رہا ہے وہ اپنی ضرورتیں پوری کرا لیتا ہے ووٹ آصل کرنے کے لیے کئی سڑکیں ایسی جگہ پہ بن گئی ہوئی ہیں جہاں پہ کوئی اتنی ضرورت نہیں تھی اور کئی جگہ پہ جہاں پہ بے حد ضرورت ہے سڑک بنانے کی وہاں پہ نہیں بنائی ہوئی یہ گجرہ مالا سڑک سے شہوپورے کی سڑک یار ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں جس طرح کی تھی اسی طرح کی ہے تم آج بھی چل جاؤنا وہ ایسے لگتا ہے باندروں نے رضائیو دیڑی ہوئی حالانکہ اگر بہت سڑک باند جائے تو سارا کجرانہ موٹر وے کا یہی رہی ہے اسلام آب باست ہے یار تم سڑکوں کا رونا رو رہا ہے اور نہرے نہرے اپنے گاؤں تک لے گئے ہیں سیاستدان ہائے 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 اور دیکھو میں اپنے کار تک سکوٹر بڑی مشکل سے لے گئے جاتا گاند پڑا ہوتا ہے راستے میں تمہیں نہیں پتا ایسے ایسے یہ رہ کرنا پڑتا ہے نہزین گیاں میں لینا ایک چھوٹا سا بکپا ہمارے ساتھ رہیے گا